ہیلو ہائے السلام علیکم کامان آچھو بہندورا آشوکوری آپ نے راشو بھائی بالو اچھا امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزید میں ہوں گے اور اپنے لائف کو بھینجوائی کر رہے ہوں جی تو گائز آج کی جو ریکشن ویڈیو ہے اس میں ہم بنگلہ دیش اور پاکستان کا فل کمپیریزن دیکھنے والے ہیں لاسٹ ہم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو کمپیریزن دیکھا تھا وہ 2021 کا تھا اور آج کا جو کمپیریزن ہے وہ 2024 ہے اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ why بنگلہ دیش is powerful than پاکستان تو وہ ویڈیو دیکھ کے بھی ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا تھا اور ہمیں وہ reasons پتا چلی تھی کہ کن وجوہات کی بنا پر بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے زیادہ powerful ہے اگر آپ وہ والی ریکشن ویڈیو دیکھنا چاہیں تو کومنٹس میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آج کی جو ریکشن ویڈیو ہے یہ بھی بہت زیادہ interesting ہونے والی ہے کیونکہ اب ہم اپنا present time میں دیکھتے ہیں ابھی جو time چل رہا ہے اس time میں پاکستان اور بنگلہ دیش کہاں کہاں stand کر رہے ہیں آیا بنگلہ دیش زیادہ ترقی کر رہا ہے یا پاکستان زیادہ ترقی کر رہا ہے یہ تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو ہمیں پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس پر discuss کرتے ہیں so guys stay with us وہ جو پاکستان میں ایک کہاوت use کی جاتی تھی کہ کسی چیز کی حیثیت کے بارے میں کہ اس کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے وہ جو کہاوت تھی وہ اب غلط ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو اب دو ٹکے کی حیثیت ہے وہ پاکستانی پانچ روپے کے برابر ہو چلی ہے جی ہاں بنگلہ دیش جو 1971 میں بنا تھا اس وقت اس کی کرنسی کی حیثیت کوئی نہیں تھی اور پاکستانی کرنسی اوپر تھی لیکن اب جو صورتحال ہو چکی ہے بنگلہ دیش کا ایک ٹکہ پاکستان کے تقریباً تین روپے کے برابر ہو چلا ہے اور آئیے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے اس وقت معاشی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ دونوں ممالک اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ پاکستان کے اندر اوستن ایک آدمی کی جو انکم ہے وہ تقریباً تیس ہزار روپے ہے جبکہ بنگلہ دیش کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہاں پر ایک آدمی کی اوستن جو اس کی انکم ہے وہ تقریباً پینسٹ ہزار روپے ہے دوسرے نمبر پہ جو ایکسپورٹس ہیں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اس وقت سٹینڈ کر رہی ہیں پینسٹ ارب ڈالر کے اوپر جہاں پر ان کی تقریباً پچپن ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ گوڈز کی ایکسپورٹس ہیں اور دوسری طرف تقریباً جو سرویسی سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً دس بلیون ڈالر کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہیں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت تقریباً پینسٹ ارب ڈالر کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہیں پینسٹ ارب ڈالر کے اندر تقریباً ستائیس ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ گوڈز کی ایکسپورٹس ہیں اور تقریباً آٹھ ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری سرویسی سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو بنگلہ دیش کے اندر اس وقت غربت کی جو شرع ہے وہ تقریباً تیرہ فیصد کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان کے اندر جو غربت کی شرع ہے وہ اس وقت تقریباً چالیس فیصد کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے اور تعلیم کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً دھائی کروڑ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا رہے جبکہ اگر ہم بنگلہ دیش کا جائزہ لیں تو وہاں پر یہ تعداد صرف اور صرف بہتر ہزار کی ہے اب یہ جب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس کمپیریزن کا اگر ہم روٹ کاؤز انیلیسز کریں جائزہ لیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر بنگلہ دیش پچھلے تقریباً باون برسوں میں بہت آگے نکل گیا ہے اور اس کی جو ترقی ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے وہ انسٹوپیبل ہوتا جا رہا ہے اس کی صرف اور صرف گارمنٹس کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت پوری دنیا میں چائنہ کے بعد دوسرے نمبر پر آ چ اور دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہاں پر کپاس نہیں پائی جاتی وہاں پر کپاس کی فصل بھی نہیں ہوتی جبکہ پاکستان ایسا ملک ہے جو کپاس اس کے اندر پرڈیوس ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی گارمنٹ کی ایکسپورٹ میں بنگلہ دیش سے پیچھے چلا گیا ہے تو جب ان ساری جو عوامل ہیں اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو بنیادی طور پر جو سب سے بڑا ایک کی فیکٹر نظر آتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کوئی بھی حکومت آتی ہے کوئی بھی اسٹی انگل پوائنٹ ایجنڈا رہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم نے اپنے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں انڈسٹری ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے اس میں اضافہ کرنا ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور جو پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان کے زیادہ تر کے مفادات جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ جوڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو دونوں ممالک ہیں ان کی اپروچ کے اندر بڑا واضح فرق ہے اور اسی کے نتیجے کے اندر آپ یہ سامنے اپنے سٹیٹس کو رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کون سا ملک جو ہے وہ صحیح ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہے جس نے انڈسٹریلائزیشن کو اپنایا جس نے ترقی کے لیے اپنے لوگوں کو امپاور کیا اور زیادہ سے زیادہ ان کو اپنے بزنسز کے اندر جوڑا تو وہ ملک آگے ترقی کی طرف بڑھا ہے اور جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھے ہیں وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یہ تھا اپنا ریزنز کمپیریزن جس کی وجہ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے آگیا ہے بھئی کتنے ہمارے لیے پاکستان کے لیے وہ شرمناک بات ہے کہ نائنٹین سیمنٹی ون میں جو ہم سے علیدہ ہوا بلکل غریب ملک تھا اب اس کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ پینسٹھ بلین ڈالر پہ پہنچ گئی ہیں اور ایک پاکستان بھی اتنا بڑا ملک ہے ایڈیا وائز پاپولیشن وائز اس کی جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہیں وہ پینسٹھ بلین ڈالرز ہیں مظلوب یار کیا کہیں پاکستان کا تو بیڑا ہی گھرک کر کے لگ دی ہے باقی دیکھیں نا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بنگلہ دیش اتنا زیادہ آگیا ہے ان کے ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ کارٹن ہوتی نہیں ہے بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں بہاولپور ہو گیا یہ سارے علاقے ہو گیا مزفرگر ملتان اس سائٹ پہ اتنی زیادہ کپاس ہوتی ہے اتنی زیادہ کپاس ہوتی ہے کہ اس کو اپنا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا پھر بھی جو ہے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل میں بنگلہ دیش سے پیچھے ہے کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ جو اپنا بنگلہ دیش کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا صرف ایک ایجنڈہ ہوتا ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو نہیں رکھنے دینا ہم نے اپنی ایکسپورٹ پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونے دینا ان دو چیزوں میں ہم نے اپنا یہ انکریز لانا ہی لانا ہے اور پاکستان میں بھئی ریال سٹیٹمنٹ میں کر کر کے کر کر کے سوسائٹیز بنا بنا گئے ہر جگہ پہ سوسائٹیز بن گئی ہیں اب تو وہ اگری کلچر لینڈ بھی نہیں بنی اس پہ سپریم کو انہیں پابندی بھی لگا دی دی کہ پوری جگہ پہ اگر سوسائٹیز ہی بن جائیں گی تو اپنا اگری کلچر آپ لوگ کہاں پہ کریں گے جو جگہ خالی ملتی تھی اس پہ اپنا سوسائٹیز بنا کے ریال سٹیٹمنٹ کرتے جا رہے ہیں تو بڑا واضح فرق ہے اپنا بنگلہ دیش اور پاکستان میں ایک طرف بنگلہ دیش ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی انڈسٹی اور ایکسپورٹ کو آگے لے کے جانا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے وہ کہتا ہے بھئی ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ کرتے جاؤ اور ملک کا کچھ نہ سوچو اور وہاں کے جو بچے ہیں سیونٹی ٹو ہاں سیونٹی ٹو تھوزن اپنا جو بچے ہیں وہ سکول نہیں جاتے اور پاکستان میں شرمناک حد تک دو کروڑ دھائی کروڑ اٹھائی کروڑ بچے سکول نہیں جا پاتے مطلب واضح فارق ہے نا جب بچے سکول نہیں جائیں گے ایڈوکیشن نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا وہاں پہ وہ ملک پیچھے ہی جائے گا نیچے سے نیچے ہی جائے گا ایڈوکیشن ہی ایک ایسا ویپن ہے جس کی وجہ سے جس کی مدد سے آپ آگے جا سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں نئی انویشن لاسکتے ہیں ایڈوانسمنٹ لاسکتے ہیں جب نالچ اور اویرنیس اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ایک ملک پھر کیسے ترقی کرے گا باقی یہ ہے کہ ہمیں دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا پاکستان اتنا نیچے ہے اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہمارا بھائی بنگلہ دیش آگیا ہے تو ایڈ دی اینڈ آپ کہہ لیں کہ خوشی اور غم آپس میں ایکول ایکول ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں دکھی ہے کہ ہم پیچھے ہیں ہمارا ملک پیچھے ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ایک طرح سے پاکستان کا حصہ ہی تھے تو وہ آگئے ہیں تو مکس ہمارا ریاکشن رہا ہے مجھے تھوڑا سا بڑا بھی لگا تھا کہ کیا حال کر دیا ہے ہمارے اسیاب سلطانوں نے پاکستان کا اور آپ لوگ بہت زیادہ لکھی ہیں کہ آپ کو جو پرائم منسٹر ملیے ہیں لیڈی ہیں حسینہ وہ اپنے ملک کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں تو یہ بہت پلس پوائنٹ ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگ منگلہ دیشتے ہمیں کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اگر یہ آج کی ویڈیو ہماری پسند نہیں ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل اکن کو دبانا نہ بھول دیں ہم ملیں گے آپ لوگوں سے ایک نئی مزیدار سیڈیکشن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے ویڈیو کے ساتھ